ہیلو جی سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل پہ تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ سیئر کروں گی سوٹ میں پلیٹ ڈالنا سوٹ میں پرفیکٹ طریقے سے کس پرکار سے پلیٹ ڈالیں گے اور سبھی سائز کی سوٹ میں ہم کیسے پلیٹ ڈالیں گے آج کی ویڈیو میں یہ بتانے والی ہوں کس طرح سے ہم چوڑائی رکھیں گے کس طرح سے ہم لمبائی رکھیں گے اور جو پلیٹ کا لمبائی ہوتا ہے وہ کتنے پہ رکھیں گے بیک پارٹ میں جو پلیٹ ڈالیں گی وہ کتنی لمبائی پہ ہوگی اور کتنی چوڑائی پہ ہوگی تو ویڈیو کو پوری لاشت تک دیکھیں گے تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح سے اچھی فٹنگ کرنے کے لیے ہم سوٹ میں پلیٹ ڈال سکتے ہیں تو یہ میں نے سوٹ کا انر لے لیا ہے اور سوٹ کو کر دیا ہے الگ انر میں ہم ڈالیں گے پلیٹ تو یہاں پہ یہ جو آرمول کا نسان لگایا ہے گولائی کو اس کو ہم پہلے سے کٹنگ نہیں کریں گے جب ہم پلیٹ ڈ بنائیں گے تو اس کو پہلے سے کٹنگ نہیں کریں گے اس کا ریزن کیا ہے کہ پہلے سے جب ہم اس کو کٹنگ کر دیتے ہیں جب ہم یہاں پہ پلیٹ بناتے ہیں تو وہ پرفیکٹ تریقے سے نہیں آتی دیکھیں اس پرکار سے جب ہم یہ پلیٹ ڈال لیں گے تو یہ ہلکا سا ہی نیچے نسان آ گیا اور اوپر والا ہلکا سا اوپر چلے گا ہے تو اس پرکار سے ہی ہمارا کپڑا ہوگا تو اچھا رہے گا کہ یہاں پہ ہم پلیٹ بنائیں گے پہلے پھر بعد میں یہاں کی چھٹائی کریں گے تو وہ ایک دم پرفیکٹ فیٹنگ ہماری آئے گی یہاں پہ تو اب آئیے تھوڑا سا ہم آپ کو لکھ کے بتا دیتے ہیں کہ کس پرکار سے ہم کونسی سائز کے سوٹ میں اور کتنی لمبائی چوڑائی رکھیں تو سبھی سائز کے سوٹ یہاں پہ ہم نوٹ کر لیتے ہیں جیسے ہم 32 سائز سے سٹارٹ کرتے ہیں 32, 34, 36, 38, 40, 44, 44 اور 46 یہاں تک کی سائز کافی ہے میرے حساب سے اس سے اوپر کوئی ایک آدھ ہی ایسا سوٹ ہوگا جو ہمیں بنانا پڑتا ہوگا ورنہ تو یہی تک زیادہ تر سوٹ ہمیں بنانے پڑتے ہیں تو ہم کیسے کریں گے جیسے 32 اور 34 سائز کا سوٹ ہے اس کی پلیٹ کے لمبائی ہم رکھیں گے ساڑھے گیارہ انچ پہ ساڑھے گیارہ انچ پہ اوپر سے سولڈر سے جو یہاں سے اور یہاں تک پلیٹ کے لمبائی ہوتی ہے وہ والے نشان میں آپے میں بتا رہی ہوں ساڑھے گیارہ انچ پہ ہوگا اب جو 36 اور 38 سائز کا سوٹ ہم بنائیں گے اس میں ہم رکھیں گے 12 انچ پہ لمبائی پلیٹ کی اور 40 اور 42 والے سائز میں ہم رکھیں گے ساڑھے 12 انچ پہ 44 اور 46 کی جو سائز ہے سوٹ کے اس میں ہم رکھیں گے 13 انچ پہ یہ تو ہوگی ہماری پلیٹ کی لمبائی جس بھی سائز میں ہم رکھیں گے اسی سائز میں ہم اتنے پہ لمبائی لے لیں گے اب ہم اس میں بتائیں گے چوڑائی یہ جو پلیٹ کی چوڑائی ہوتی ہے ہماری اس پرکار سے وہ کتنی ہم رکھیں گے جیسے یہ سائز ہے 34 کی اس میں ہم رکھیں گے 3 انچ چوڑائی پلیٹ کی اور 36-38 میں رکھیں گے 3.5 انچ پہ 40-42 میں رکھیں گے پونی 4 انچ پہ پونی 4 اور 4 انچ پہ بھی رکھ سکتے ہیں کچھ پوائنٹ اس میں کم بھی کر سکتے ہیں اور 34-40 میں ہم رکھیں گے 4.2 انچ پہ پلیٹ کی چوڑائی اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو یہاں پہ آپ سکرین سوٹ لے سکتے ہیں جب بھی آپ کسی بھی سائز میں پلیٹیں بنائیں گے تو آپ کو یہ آسانی سے یاد ہو جائے گا یا پھر آپ سکرین سوٹ میں دیکھ لینا تو اب ہم چلے کمیز پہ چلتے ہیں اور پلیٹ ڈال کے آپ کو بتاتے ہیں کہ کس پرکار سے بنائیں گے یہ میرے پاس ہے 38 سائز میں تو 38 سائز میں ہم بنائیں گے 12 انچ پہ لمبائی ہم اوپر سے 12 انچ پہ لیں گے کیونکہ 1.5 انچ تو ہمارا اوپر سے چلے جائے گا سلائی میں تو یہاں پہ 11.5 انچ بچے گا تو یہ پلیٹ ہماری تیار ہونے کے بعد 11.5 انچ پہ آئے گی اور ہم پلیٹ کی چوڑائی رکھیں گے 3.5 انچ پہ تو یہاں پہ چوڑائی رکھ لیں اس پلیٹ کی لمبائی ہم کتنی رکھیں گے جو یہاں سے اور یہاں تک ڈال لیں گے جیسے کہ ہمارے کسی بھی کسٹمر کی ٹمی تھوڑی زیادہ بڑی ہے تو اسی ساب میں ہم رکھیں گے پلیٹ چھوٹی چھوٹی چھینج پہ رکھیں گے اگر نورمل ٹمی ہے تو ساڑھے چھینج پہ رکھیں گے تو یہاں پہ میں پلیٹ کا نیسان لگاؤں گی ساڑھے چھینج پہ کیونکہ اگر بڑی ٹمی ہے تو لمبی پلیٹ ڈالیں گے تو اچھی نہیں لگیں گے اسی ساب میں ہم چھوٹی ہی رکھیں گے تو اس پرکار سے ہم پلیٹ کو سیدھی کر لیں گے اور بیچ میں ہاف انچ کا گیپ دیتے ہو اس پرکار سے سے بنا لیں گے اور ایسے ہم پلیٹ کی سلائی کریں گے اگر ایسے بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو دیکھئے اس طرح سے پلیٹ کے لمبائی کے بیچوں بھی نیسان لگا کے پھر اس طرح سے نیسان بنا لیں گے تو پھر آپ کو آسانی ہوگی پلیٹ ڈالنے میں تو اس پرکار سے بھی آپ پلیٹ بنا سکتے ہیں اب یہ والی پلیٹ جو سائیڈ والی پلیٹ ہے وہ ہم کسی ساب سے ڈالیں گے جو سیدھا نیسان ہمارا گیا اس سے ہم اوپر کی سائیڈ یہ پلیٹ ڈالیں گے کم سے کم ہاف انچ اوپر کی سائیڈ ترچھا کر کے تھوڑا اوپر کی سائیڈ اور گیپ یہاں پہ دو انچ کا رکھیں گے اور دو انچ کا ہی اوپر والی پلیٹ کا رکھیں گے جو آرمول کی سائیڈ ڈال لیں گے تو ان پلیٹوں کا جو گیپ ہم نے دو انچ پہ رکھا ہے اور اس طرح سے پلیٹ کو ہم ملائیں گے اور ایسے ہم سیپ دیں گے تو یہ دیکھیں اس پرکار سے ہوگی ہماری پلیٹ اب دوسری سائیڈ جب ہم پلیٹ ڈال لیں گے تو اوپر والی پلیٹ پر ایسے انگلی رکھیں گے اور نیچے کی سائیڈ نیسان لگا لیں گے ایسے ہی ہم سارے نیسان اس سائیڈ بھی ڈال لیں گے اور جیسے ہم نے یہ پلیٹ بنائی ہے اس سائیڈ بھی بنا لیں گے ویسے تو انر میں تو ہمارا چوک کے نیسان آسانی سے دکھائی پڑ رہے ہیں اگر موٹا کپڑا ہے آپ کو تو اسی پرکار سے آپ دوسری سائیڈ بھی نیسان لگا لیں گے تو پلیٹ آسانی سے اچھے سے ڈال جائے گی اب جیسے بیک پارٹ ہے اس میں ہم لنبائی کتنی رکھیں گے اس میں ہم ایک انچ کم لنبائی رکھ سکتے ہیں یہاں سے یہاں سے ہم گیارہ انچ پر نیسان لگائیں گے اور فرنٹ پارٹ میں ہم نے بارہ انچ پر لگایا تھا یہ گیارہ انچ پر ہم کیوں لگائیں گے کیونکہ کمر والا جو ایرہ ہوتا ہے ہمارا وہ اندر کی سائیڈ جھوکا ہوا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم کمر میں سے ہماری کرتی لوج ہوتی ہے اس کو ہم کور کرنے کے لیے اس پلیٹ کے لنبائی بھی ہم زیادہ رکھیں گے سات انچ ساڑھے سات انچ تک ہم اس پلیٹ کے لنبائی رکھ سکتے ہیں کیونکہ ہیپ والے ایریے تک کو ہمیں پیچھے کی فیٹنگ دینی ہوتی ہے تو اس پلیٹ کے لنبائی زیادہ رکھیں گے اور چوڑا ہی ہم سیم اتنی رکھیں گے جیسے ہم نے فرنٹ پارٹ کی رکھی ہے اور اگر آپ پلیٹ ڈالنے میں نیو ہے سٹارٹنگ میں پلیٹ ڈال رہے ہیں تو اس پرکار سے پلیٹ کا جو لنبائی ہے اس کا بیچ کر کے ایسے سیپ بنا لیں اور پھر پلیٹ ڈالیں گے تو آپ کی پلیٹ اچھی ڈالے گی کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک چینل کو سبسکرائیب اور ویڈیو سیئر کر دینا